میرے صوبائی وزراء، عراقینی اسمبلی، پلوچستان اسمبلی کے آفیسران و دوسرے اہلے کاران میں سب کو سلام ہوں آج کے اس پروکار تقریب سے میں سب دوستوں کا تہے دل سے خصوصی طور پہ میں اپنے موزز عراقینی اسمبلی کا اور میر جارمحمد خان جمالی صاحب کا اور سردار بابر خان موسا خیل صاحب کا اور سیکسٹری صاحب کا اور ہمارے جو صوبائی وزراء اور عراقینی اسمبلی جتنے بیٹے ہوئے ہیں میں ان کا تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مسروفیات، سب مسروفیات ایک ساتھ چھوڑ کے یہاں ہمارے اس تقریب میں شامل ہوئے مجھے میرے پورے سٹاف کو، میرے آفسروں کو، میرے اہلکاروں کو یہ خوشی ہو رہا ہے جہاں تک بلوچستان اسمبلی کی، جیسے ہم نے ہمارے سپاس نامیں بھی تھا میں سمجھتا ہوں عراقینی اسمبلی کی اور ہمارے بلوچستان اسمبلی کی اہلکاروں کی میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے پانچ سال تک وہ ہمارے ہی سمجھو کلیک ہے ہم اور ان کا اور ہمارا رشتہ ایک بھائیوں جیسا رشتہ ہے ہمارے تعلق، ہمارے واسطہ، یہ ہی ہمارے ممبرانی اسمبلی کی وجہ سے یا ہمارے یہاں آ جاتے ہیں کیوں ہم ہم ہمارے ایکس ایم پی اے بھی ہو یہاں کے جتنے بھی ہمارے اسٹاف ہیں ان کا ارٹ ٹیم استقبال بھی کرتے ہیں وہ ہی رسپیکٹ وہ دیتے ہیں کہ وہ اسمبلی ممبر ہو یا ایکس اسمبلی ممبر ہو ایم پی اے ہو تو ہمارے عراقین اسی طریقے سے ان کو عزت دیتے ہیں مگر ہمیں اس چیز کیلئے افتوس ہیں کہ آج تک بلوچستان اسمبلی کے اسٹاف کو ایک کالونی تک نہیں ہے اور تمام ڈپارٹمنٹ کو کالونی آئے ہیں اور میں کسی کا یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کی بھائی کسی کو میں کہتا ہوں اور ملازم کو ملازم کا حق ہے ان کا رائٹ ہے ان کو ملے مگر ہم بھی ان ملازمین سے ہیں بے عدبی معاف شاید ہم ارطان نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ہمیں ترجیح نہیں دیا جاتا ہے تو جیسے ہمارے یہ کم از کم ہمارے جو زمین کا مسئلہ ہے وہ عل کیا جائے اور ایلتھ کارڈ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ممبران اسمبلی بھی ایلتھ کارڈ ان کے ساتھ بھی ہو کم از کم وہ بھی ان کا جو بھی وہ ہمارے اسمبلی کے جتنے بھی ہمارے سٹاف ہو ان کے لیے بھی ایک ایلتھ کارڈو کہ وہ بہت مشکلات ہیں نیر صاحب میں خود ابھی میرا بیٹی کا خود طبیعت خراب ہو گیا تھا میں خود سرکاری ہسپیٹل میں گیا ہفتے کو گیا تو اتوار کو ہفتے کی ساڑھے دس یارہ بجے میں گیا کوئی بھی سہولت نہیں تو میں پورا بازار میں پراویٹ اسپیشلوں میں بھی گھوما تو الٹرا ساؤنڈ سب بنتے اتوار کے دن بھی میں ایک میرا مثلا ایک تعلق بھی واسطہ بھی دوست وہ تھا کسی ایک نائب کاسد کا کسی غریب کا کچھ بھی کسی کو سہولت میں کہتا ہوں کس مشکلات سے وہ میری بیٹی کو جب جا کے پیر کے دن اپینڈکس معلوم ہوا پیر کے دن سی ایم ایس میں بھی گیا انہوں نے کہا ابھی نہیں ہے رات تو پھر کو جا کے وہ اپینڈکس بھی اس کی خراب ہو چکی گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم کم ان چیزوں سہولت ہمیں سہولت دے ہمارے ایم پی آسٹن میں بھی کوئی آہ ڈسپینسری ہو اور ہم آہ ہمارے اسمبلی کا بھی ڈسپینسری اپ گریڈ ہو چکا ہے آپ آپ بھائیوں کے اور دوستوں کے ہمارے سپیکر صاحب اور ڈپٹی سپیکر صاحب یا سیکٹری صاحب کی کھاوشوں سے وہ اپ گریڈ ہوا ہے میں کہتا ہوں اس میں بھی یہ کم از کم ہم رات کو کسی کا آہ کالونی میں ہمارے موزے ذراکی میں اسمبلی بھی رہتے ہیں اور اسٹاب بھی ہوا رہتے ہیں کہ وہاں کم از کم ایک سہولت تو ہمیں تو میرا آج تک ہمارے جو ہے فوت شدہ ملازمین کے حوالے سے فوت شدہ ملازمین پورے تمام صوبوں میں تمام صوبوں میں بلوچستان کے علاوہ تمام صوبوں میں فوت شدہ ملازمین کو بچوں کو ملازمت دی جاتی ہے مگر ہمارے ملازمین کو فوت شدہ ملازمین کی بچوں کو ورسہ کو ملازمت نہیں دی جاتی ہے کیا ہے آئی کورڈ نے بند کیا ہے آئی کوڈ میں خود گیا ہوں باقاعدہ اس نے چیف سیکٹری کو لکھا ہے کہ چیف سیکٹری کو اس نے ججمنٹ جاری کیا ہے چیف سیکٹری کو میں خود گیا تھا چیف سیکٹری کو ججمنٹ جاری کیا ہے کہ آپ اس کے لیے اپنا ایک قانون لائے اسملی میں پاس کریں مگر چیف سیکٹری پہلے جو جمال مندوخیل صاحب تھا تو چیف سیکٹری کے بعد میں خود تین دفعہ گیا ہوں چیف سیکٹری صاحب ہمارے اس چیز کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا ہمیں افسوس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہم اس صوبے میں رہ کے یا ہمارے میں کہتا ہوں میں ایزے چھوٹے سٹاف کی صدر بھی رہا ہوں ابھی میں آفیسر ویل فیر کے صدر بھی ہوں تو لوگ میرے پاس آتے ہیں قسم خدا کا میں ان کی جان صاحب میں ان کی بے بسی دیکھتا ہوں میں قسم خدا کا مجھے رونا کر میں ان کی جو ہے مسائل ہیں جو ان کی مسئلے ہیں وہ بیانی نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ کس مشکلات سے گزر رہے ہیں ہمارے یہ جو کچھ اہم مسئلے ہیں میں کہتا ہوں وہ ہمارے کم ات کم حل تو اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سپیکر گزرے ہیں وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر کے جائے گئے ہیں آیا وہ اسلم بہتانی کے شکل میں ہو جمال شاہ صاحب کے شکل میں ہو وعید بلوچ کے شکل میں ہو وہ میر جان محمد خان جمالی کے شکل میں ہے میر قدوس بزنجو صاحب کے شکل میں ہو کسی بھی ہمارے جتنے بھی سپیکر یہاں گزرے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت سے اچھائیاں کیے بہت سے چیزیں کیے بہت سے مسائل ہمارے علو ہیں اور ابھی بھی ہم امید یہی کرتے ہیں میر جان محمد جمالی صاحب سے اور سردار بابر خان موسیٰ خیل صاحب سے سردار بابر خان میں سردار بابر خان موسیٰ خیل صاحب مجھے یاد ہے کہ ہمارے زمین کا اعلان کے حوالے سے تو ہم نے زمین کی بارے میں ان کو کہا تو میں نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اگر سپیکر چلائے گا تو میں ادھر سے وزیرالہ سے اعلان کروا ہوں گا تو وہ چیئر اس کو ملا پھر بھی سردار بابر موسیٰ خیل نے جا کے وزیرالہ کو دی اس نے وزیرالہ سے زمین کا فلور پہ اعلان کروایا یہ میں کہتا ہوں کہ ہم ہمارے جتنے بھی ہمارے بیٹے ہوئے ہیں میر جان محمد خان جمالی صاحب اور سردار بابر خان موسیٰ خیل صاحب سیکٹری اسمبلی ہمارے تائر شاہ صاحب عراقین اسمبلی میں سب دوستوں کا اور سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے امیز زد بخشی و السلام موسیٰ خیل صاحب